اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم علیہ السن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدین ناظرین اکرام اس وقت چوتھی ملاقات جاری ہے وزرعظم عمران خان اور جنرل باجوا کے درمیان اس وقت یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہ میٹنگ جاری ہے جس میں ناصرف عمران خان موجود ہے کچھ سنیر وزرابی ہے دیفریٹلی اور کچھ سنیر جنرل بھی موجود ہیں اس ملاقات میں بھی اہم ترین فیصلے ہو رہے ہیں اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ خط کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کل رات تک لیٹ نائٹ تک تین انتہائی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ تین ملاقاتیں جنرل باجوا کے ساتھ عمران خان کی گھنٹوں چلی ہیں جس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں بڑی باتیں ہوئی ہیں اور اسی جو کانٹنٹ یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے اس سے ملتا جلتا کانٹنٹ ایک شہباز شریف صاحب کے گھر پہ بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جب میں یہ پبلش کر دوں گا ویڈیو اس وقت تک یہ میٹنگ آور ہو چکی ہوگی تو اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں تو آج شام جو ہے وزریعظم عمران خان ایک اہم خطاب کر رہے ہیں اس بارے بڑا اعلان ہو سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کو وہ اعلان استیفہ کا نہیں ہے اور کیا بات ہو سکتی ہے جنرل باجوہ سے میٹنگ میں عمران خان کیا بریک تھو ہوا ہے اور کس کانٹنٹ پر اس وقت وہاں پر بھی ڈسکشن جاری ہے یعنی کہ اپوزشن والے بھی جو ہے وہ اس پر مطمئن نظر آتے ہیں جبکہ عمران خان بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو بازی پلٹ سکتے ہیں بازی جو ہے وہ بلکل اقدم سے پلٹی جا سکتی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے ان جو دو تین ملاقاتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس پورے معاملے میں گفتگو کیا ہوئی لیکن ان ساری چیزوں پر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں پھر اگین چونکہ خط وہ کور ایک چیز ہے تو خط کے بارے میں کچھ نہیں چیزیں سامنے آ چکی ہیں لہذا سب سے پہلے میں آپ سے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جناب ہمارے سینئر کامران شاہد صاحب نے ایک تفسرہ فرمایا ہے اس خط کے اوپر پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کامران شاہد صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ خط درست ہے اور یہ تھریٹن کیا گیا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایڈ اور ٹریڈ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ کنٹریز سے آتی ہیں اور دیفنیٹلی اگر امران خان رہیں گے تو پھر آپ کے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ بہت خطرہ سامنے ہو جائے گئے یا خطرہ ہو سکتا ہے اچھا یہ بات درست ہے یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے ایکسپورٹس نہیں ہم اتنی کرتے جتنی ہم امریکہ کو کرتے ہیں اور ویسٹ سے جو ہمیں ٹریڈ بھی اور ایڈ کی مدھ میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں تو میرا سوال اس پورے معاملے پہ یہ ہے کہ کل کو اگر امریکہ یہ کہے مطلب آج ہم کوپرومیز کر دیتے ہیں آج ہم اپنا وزیراعظم قربان کر دیتے ہیں صرف اس معاملے کے اوپر چونکہ امریکہ سے ہماری ایڈ اور ٹریڈ بہت زیادہ ہے وہاں سے آتی ہے اور آج وہ یہ چاہ رہے ہیں چونکہ صرف امران خان کو آپ ہٹا دیں اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ فارگیون آپ کو معاف کر دیا جائے گا آپ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا جو تھرٹ لیٹر ہے اس میں کہا کہ you will be forgiven اگر امران خان چلے جاتے ہیں چلے جی ہمیں معافی مل جائے گی اگر امران خان چلے جاتے ہیں میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کل کو اگر وہ یہ بھی کہیں کہ آپ کے فنا آرمی چیف سے ہمیں مسئلہ ہے مطلب کل کو اگر کوئی نئے آرمی چیف آ جاتے ہیں تو انہیں کہ امریکہ کہے کرتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پیسہ وہاں سے آتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں لہٰذا ہمیں اس پورے معاملے پر تھوڑا سا درگزر کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ایک بندہ قربان کر دیں گے تو کیا ہوگا ملکی مفاد کے لیے بہتر ہے اور ملکی مفاد کے لیے بہتر چیزیں ہو جائیں گے تو کیا ہم اپنا آرمی چیف قربان کر دیں گے سوچیں گے اس بارے میں ضرور کل کو پھر اگر ہمارا موقف تبدیل ہوتا ہے تو وہ موقف آج تبدیل کیوں نہیں ہوتا کیا امران کیا کیا ملکہ وزیر کیا ہمارا ملکہ وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم اتنی کچھ چھوٹی پوسٹ ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ جناب قربان کر دیتے ہیں اور ایڈ اور ٹریڈ کی خاطر ہے بہرحال یہ کامران شاہ صاحب نے کہا اس کے اوپر اور بہت زیادہ سوالات کیا جارہے تھے کہا یہ جارہا تھا کہ یہ اسیسمنٹ ہے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں اسیسمنٹ ہے کیونکہ شہزاد اقبال صاحب نے اس میٹنگ میں موجود تھے تو شہزاد اقبال کہتے ہیں جناب یہ میٹنگ یہ اسیسمنٹ نہیں ہے یہ میٹنگ منٹس ہیں مطلب آپ جب آمنے صاحب نے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح سے میٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی یہ میٹنگ منٹس کی طرح اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جارہا تھا اور جو وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی لینگویج بہت زیادہ تھریٹننگ تھی سیدھی سیدھی دھمکیاں دی جارہی تھی یعنی کہ جو لیٹر پاکستان کو موصول ہوا ہے وہ کچھ اس قسم کا لیٹر ہے کہ جو ہی وہاں پر جو دوسری ٹیم بیٹھتی تھی اور ایک بندہ نہیں تھا مطلب ان کے بھی دو چار لوگ تھے ہماری طرف سے بھی دو چار لوگ تھے تو جو وہ بات چیت کر رہے تھے بسیکلی اس بات چیت کی جو ساری گفتگو ہے اسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ اس کو لکھ لیا گیا ہے اور اس کو جو انہوں نے بات کی اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا جو انہوں نے بات کی اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا اور بسیکلی یہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ شروع سوش ازاد اکبال نے کہا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے ذرا وہ بات رکھ دوں کہ اصل میں گفتگو کیا ہوئی اور ان ملاقاتوں میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ جو عمران حان صاحب کی جو چوتھی ملاقات ہیں بسیکلی تو یہ ریشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہے نا وہ میٹنگ ہو رہی ہے این ایس ای کی تو این ایس ای کے اندر تو خات اور خات کے منرجات جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے اور اس پر بات کی جائے گی لیکن جو کل رات تک تین ملاقاتیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جو اپوزیشن کے فیورٹ کرنے والے صافی ہیں وہ بھی اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ یس اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کیونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے تو ہمیں میڈییشن کروانی چاہیے فر دا سیک آف دا کنٹری ملک کے لیے تو اس لیے فوج جو ہے وہ اس معاملے میں بول رہی ہے تو ارلی الیکشنز میں بات ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان بلکل استیفہ نہیں دیں گے آج رات جو قوم سے اہم ترین خطاب ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی ہمارے سورسز بتا رہے ہیں دیکھیں اگلے لمحے کیا صورتحال تبدیل ہو جائے مجھے نہیں پڑتا لیکن ابھی تک میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان آج رات استیفہ نہیں دینے والے ہیں یہ بات کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آخری گین تک جائیں گے بے شک ان کے ساتھ دس بندی کی بے شک قوم کے اسمبلی میں کھڑے کیوں نہ رہے وہ آخری گین تک جائیں گے اچھا اس پورے معاملے میں میں آپ کو بتا دوں تو یہ جو یہ ارلی الیکشنز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے اسی معاملے کے اوپر ایک ابھی جو ہے نا وہ اجلاس ہو رہا ہے محترم شباز شریف صاحب کے گھر کے اوپر اور یہاں پر پوری اپوزیشن موجود ہے اور یہاں پر بھی ابھی جنگ نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ یہاں پر بھی ارلی الیکشنز کے بارے میں یعنی کہ جو مدہ وہاں پر ڈسکس ہو رہا تھا ذرائع کے مطابق وہی مدہ یہاں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے تو اگر ارلی الیکشنز کرواتے بھی آئے تو وہ تو شیخ رشید صاحب بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ارلی الیکشنز کروا دیتے ہیں تو جیت تو پھر بھی عمران خان کی ہوگی کیونکہ آپ عمران خان کو ہٹا نہیں سکے ہیں تو بہرحال اس بارے میں جو ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس طرح سے پوری جو ہے وہ گیم تبدیل ہو سکتی ہے اچھا ابھی جو وزراء نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی فیصل جعوید کو میں نے دیکھا اور جو فواد شہدی صاحبین کو میں نے دیکھا تو یہ جو ہے نا یہ ابھی تک جو ہے وہ بڑے پور امید نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ وزرعظم عمران خان فیصل جعوید نے کہا کہ جو لوگ خان کو جانتے نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کس سے جو ہے وہ پالا پڑ چکا ہے تو عمران خان سیاست میں ہار ماننے والا نہیں ہے تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دوں جناب اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد جا رہی ہے ہر گھنٹے کے بعد جناب یہ لائٹ چلی جاتی ہے اور صورتحال خراب ہو جاتی ہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اور یہ میری اسیسمنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پوری گیم کا حصہ ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا جب بہت زیادہ جو اس وقت جتنی بھی فیصلہ کن کردار شخصیات ہیں جن میں اپوزشن بھی شمار ہوتی ہے اور ان کے مددگار بھی ہیں نیچے جو بھی مدد مدد مل رہی ہیں باہر سے اندر سے جو بھی ہے جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوئر پاری اور عمران عوام تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پانچ ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال ہے جو ایک ہی دن میں پیدا ہو چکا ہے وہ شاید پیدا کر دیا گیا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اس وقت بہت بڑا شارٹ فال پیدا ہو چکے اور ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بجلی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت مجھے اس میں بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید عوام کو اقدم سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں بہرحال یہ اس وقت کی اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ اور میرے پاس بہت ساتھی چیزیں ہیں لیکن مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہو چکا ہے مجھے ہائی کورٹ کے اس ڈسیجن کے اوپر بھی بات کرنی ہے جو ہوا مجھے نظام انصاف پہ بھی بات کرنی ہے اور مجھے اس بارے بھی بات کرنی ہے کہ کتنی نوکریاں پیدا کی گئی ہیں کیونکہ ساؤت ایشیا انڈیکس کے مطابق ہم نے جو جابز پیدا کی ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں وہ تو 5.5 ملین جابز ہے لازٹ 3 یرز میں تو مجھے اس پر بھی بات کرنی ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کے اوپر اور موڈیز کا ایک نیا جو ہے نا انہوں نے انڈیکیشن دی ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے لیکن وہ اگلی ویڈیو میں کروں گا ابھی تک کی جو تازہ تنین اپ ڈیٹس تھی ہیں وہ یہ تھی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات